بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ بھائی ایک گروہ گرفتار کیا گیا ہے سعودی ریبیہ سے اچھاکثر بھائی ہم بھی ایسی گلتی کرتے ہیں لیکن یہ تو بھائی ہائی لیبل کے اوپر کام ڈار رہے تھے جو کام کر رہے تھے میں آپ کو نا یہاں پر وہ ویڈیو بھی ابھی چلا کر دکھا دیتا ہوں ان کی اور جو ریالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ان میں بھائی دس رہائشی پندرہ یمنی افراد ہیں تین افراد ایک مصری ہے ایک پاکستانی ہے اور ایک بنگالی ہے پاکستانی ان تمام یعنی کہ اس گروہ میں ایک ہی بندہ ہے لیکن ظاہری سے بات ہے ایک بندہ ہے چاہے پانچ بندے ہیں پاکستانی نام تو آگے ہے تو بات کہ لیتا ہے یہ بندے کام کیا کر رہے تھے ان لوگوں نے بھائی یہ پکڑے کیسے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ بھائیوں نے اکثر سعودی ریبی میں سونا ہوگا کہ بھائی ہنڈی کے تھرو یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہنڈی کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں وہ ادھر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد آپ کے گھر میں پیسے دے دیتے ہیں جو بنتے ہوتے ہیں ان کا ریڈ تھوڑا کام ہوتا ہے اور وہ ممنوع ہے جی سعودی ریبیہ میں اگر آپ بھائی ایسے مہنڈی کے تھرو پیسے بھیجتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر آپ کو بھائی جیل ہے جی فائن ہے لیکن پھر بھی چلو کام چل جاتا ہے اگر کسی کو ایک دو ہزار ریال تین ہزار ریال کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو پتا ہے ہم جا کر اس بندے کو دیتے ہیں امرجنسی ضرورت ہوتی ہے تو بندے بھیج دیتے ہیں لیکن گھر تو غیر قانونی بھی ان بندوں نے کام کا کیا یہ بھائی ایک تو گولڈ ان لوگوں نے بیچا ہے اور غیر قانونی طریقے سے بیچا ہے میں اس چیز کو مکمل ڈیٹیل اس نیوز میں بتائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ گولڈ کہاں سے لیا کیسے بیچا صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان بندوں نے غیر قانونی طریقے سے گولڈ بیچا ہے اور غیر قانونی طریقے سے گولڈ بیچنے کا صاف مقصد یہی ہے کہ ان بندوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی چوری شدہ مال خریدہ ہوگا یا چوری شدہ مال آگے بیچا ہوگا اور یہ آپ کے نہیں لگے ہوئے ہیں جو جتنی رقم ہے یعنی کہ 81 88 ملین ریال سمجھتے ہیں جی آپ 88 ملین ریال بھائی یہ پہلے کے بھی وارداتیں کر رکھے ہیں جہاں پر آپ کو میں ویڈیو چلائیں دکھائیں شروع کر بھی چکا ہوں ان مددوں نے غیر قنونی طریقے سے ان لیگل طریقے سے گولڈ بیچ ہے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس کے بعد 81 80 ملین ریال کی یہ رقم بھائی منتقل کر رکھے سے سعودی ریبیا سے باہر دوسرے ممالک میں یعنی کہ تو اس دوران یہ پکڑے گئے ہیں اور یہاں پر یہ میں آپ کو کلیئے کر دوں بھائی کہ آپ ائرپورٹ کے اوپر جب جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ 60 ہزار کے راؤنڈ میں 60 ہزار سے نیچے ہی رقم لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کی رقم بھائی 30 ہزار سے پلس میں ہوگی تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ گوچھ ہو جائے کہ بھائی کدھر لے کے جا رہا تو اس نے کیا کمائے ہیں تیری جوب کیا ہے کیا سسٹم ہے لیکن 60 ہزار تک آپ لے کر جا سکتے ہیں ان بندوں نے 81 80 ملین ریال بھائی منتقل کرنے کی کوشش کی ہے سعودی ریبیا سے دوسرے ممالک میں اور اسی دوران یہ پکڑے گئے ہیں ریالوں کا ڈھیر آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کتنا لگا ہوا ہے ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل اور اچھا خاصا فائن اور یہ 81 ملین ریال بھی ضبط تو بھائی ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پاکستان میں بیٹھے ہوئی اپنی فیملیز کے مطلق ضرور سوچئے گا اس پاکستانی کی میں نے جب یہ نیوز سنیا تو مجھ کو بھی دکھ ہوا ہے ایسی حرکت سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے بھائی کوئی بھی مت کیجئے گا کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے یہ سعودی ریبیا ہے یہاں پر آپ کو آج نہیں تو کل بھائی گرفتر کر ہی لیا جائے گا